میرے پاکستان میرے پاکستان میرے پاکستان اکبری گیٹ کے کچھ دلچسپ حاقائق ہیں جو کہ میرے خیال میں آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے اکبری گیٹ میں ایک تیخانہ ہے اس تیخانہ میں اکبر بادشاہ ریسٹ کیا کرتا تھا اس لیے تیخانے کو اکبر ریسٹ ہاؤس بھی کہا جاتا تھا یہاں بھی حکومتوں اور انتظامیوں کی ناہلیوں کی وجہ سے صرف کھڑکی سے تھوڑا بہت تیخانہ کے اندر دیکھا جا سکتا ہے اب یہ اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تیخانہ اب ملبے کی صورت اکتیار کر چکا ہے اور یقیناً ایسی جگہوں پر سام بچھو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں یہاں بھی ایسا ہوا ہوگا ورڈ سیٹی آف لاہور آتھورٹی نے اس تیخانہ کو صاف کرنے کا محصوبہ بنایا تھا جو روایت کے مطابق ابھی تک پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا مشہور زمانہ مسجد مسجد ای مریم کے ساتھ یہ دروازہ کبھی منسلک تھا جو کہ اکبری گیٹ کے مخالف ہے ریم مارکیٹ اور موٹی بازار کی تجاوزات نے اس مسجد کو شپا کر رکھ دیا ہے اور اکبری گیٹ پر کھڑا شخص کبھی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا ہے کراس گیٹ کے مخالف ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد ای مریم ہے جب ہم تحریک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں مورخینے کی کچھ لائنیں بتاتی ہیں کہ اکبری گیٹ مسجد ای مریم کے درمیان ایک باق تھا اور کہا جاتا ہے کہ مغل بادشاہ مریم ای مسجد تک پہنچنے کے لیے اس باق کا استعمال کرتے تھے باق بہت ہی خوبصورت تھا لیکن وقت گزرتا گیا اور یہ باق تو ختم ہو گیا لیکن جیسے ہی مغلیہ دور کا خاتمہ ہوا یہ گیٹ ہی ختم ہو گیا اب اگر آپ اکبری گیٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایک کالونی بنی ہوئی دیکھیں گی جہاں پر آپ کو بچے کھیلتے نظر آئیں گے اور کالونی کے گھروں کی چتوں پر لٹکے تاروں پر کپڑے اور موٹر سائیکلوں پر سوار بھلونی کے ریاشی آپ کو نظرانداز کر دیتے ہوں گے اور یہ چیز آپ کو بہت متاثر کرتی ہوں گی کیونکہ یہ رویہ بہت مختلف ہے جب اکبری گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں آپ کو چالیس تونوں پر موجود ایک دیوان نظر آئے گا اس دیوان میں اکبر عوام کے سامنے پیش ہوتا تھا اور یہ سب سیاہوں کے لیے پرکشش ہے کلے کے داخلی راستے اکثر انگریزوں کے تعمیر کردہ فوسٹر گیٹ ہیں اس لیے لوگ یا سیاہ بڑی مشکل تک ان تک پہنچتے ہیں شہنشاہ اور انگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں کلہ کے داخلی دروازوں کو عالمگیری گیٹ میں تبدیل کر دیا گیا تھا لیکن بعد قسمتی کہ یہ بھی عوام کے لیے بند ہیں سیاہوں اور عوام کے لیے آپ یہاں بینچ رکھے گئے ہیں لیکن اس سے پہلے یہاں پر بہت جاڑیاں تھی آپ تو یہاں پر سیاہوں کے لیے ایک لائبریری بھی بنائی گئی ہیں تاکہ سیاہوں کا وقت اچھا گزر سکے یہاں پر سرسبزلان موجود ہیں جن پر سروج کی روشنی پڑتی ہے تو ایک خاص شمک پیدا ہوتی ہے ناظرین آپ کو اس گیٹ تک اور سرسبزلان تک پہنچنے کے لیے ایک لمبا راستہ تیہ کرنا پڑے گا لیکن تاریخی ورثہ کو میری رائے ہے کہ آپ ایک مرتبہ ضرور دیکھیں تاکہ آپ اندازہ لگا سکیں کہ ہمارے اباؤ جداد کیا وراست میں آپ کے لیے چھوڑکار گئے اور آج کا لہور کیسے ہے ناظرین مجھے دے اجازت اللہ حافظ